یورپی جونین نے لیبیا کے لیے ہتیاروں کی فروخت پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر ترکی، اردن اور کذاکستان کی تینوں کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں ترکی کا شدید رد عمل فیصلے کو خطرناک قرار دے دیا ہے بیلجیم کی دارالحکومت برسلس میں ہونے والے یورپی جونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں تیہ کیا کیا ہے کہ ان کمپنیوں کی یورپی جونین میں موجود اصاسوں کو منجمت کیا جائے گا یورپی جونین کے فائنانس مارکٹ سے ارہیدہ کیا جائے گا اور ان کو یورپی بلوک میں کسی ملک کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکا جائے گا یورپی جونین کا کہنا ہے کہ ترک کمپنی اور اسیا شپنگ کے ایک جہاز کا نام سرکن ہے جس نے مئی اور جون میں ہتیاروں پر پابندی کے باوجود لیبیا کے لیے فوجی سازو سامان پہنچایا یورپی جونین کے بیان کے مطابق یہ نئی فہرستیں یورپی جونین کی پابندیوں کے لیے حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہیں اور ماضی اور حال کے ایک سورواروں کو مزید کسی خلاف ورزی سے روکتی ہیں دوسری جانب ترک وزارت خارجہ نے یورپی جونین کے اس فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب مشرقی بہرے روم میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ایسے غلط فیصلے کرنا مناسب نہیں اگر یورپی جونین خطے میں سیکیورٹی اور اسے کام چاہتی ہے تو اسے اپنے موت سبانہ روئیے کو بدلنا ہوگا اور ترکی کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی لیبیا میں نیشنل کارٹ کی حکومت کو ترکی اور قطر کی حمایت حاصل ہے جبکہ جنرل ہفتر کو جوئی فرانس مصر اور روس کی حمایت حاصل ہے